students welcome to module 183 of your introduction to data science course as you know we are talking about ethical issues اور اس particular module میں ہم بات کریں گے right to consent کہ آپ کا جو data ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر use نہ کیا جا سکے collect نہ کیا جا سکے اور جس مقصد کے لیے collect ہو آپ کو پتا ہو اور اس کو جس مقصد کے لیے further use کرنا ہے اس کے اوپر کیا decision making کرنی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ your data is your personal thing right so this is again a different aspect of the whole ethical جو ethical challenges جو ہم discuss کر رہے ہیں جو issues ہیں اسے ethics related اخلاقیات سے related جو کہ data science کا جو role ہے data scientist کا یا data science کا جو subject ہے اس کو impact کر سکتے ہیں تو basically ان کو ہم discuss کر رہے ہیں تو اس میں یہ جو consent ہے آپ دیکھیں آپ اکثر آپ فرض کریں آپ کسی company کی سیم خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے ایک agreement sign کرواتے ہیں جس کے end میں وہ آپ سے sign کرواتے ہیں that is your right to consent جب آپ کسی website پہ جاتے ہیں تو وہ اس میں نیچے چھوٹا سے آپ آگے proceed نہیں کر سکتے کہ آپ i agree to the terms and condition so basically یہ جو اس میں اندر وہ جو بھی اس physical form کے اندر printed paper کے اندر یا کسی website کے اوپر ایک consent ہوتا ہے that is called right to consent آپ چاہیں اور وہ آپ کو آپ کی مرضی ہے دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی website use کرنی ہے یا کوئی ایسی service use کرنی ہے جہاں پہ وہ آپ سے information مانگتے ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے وہ service use کرنی ہے تو آپ کو اپنی information انہیں دینی پڑے گی اگر آپ نے نہیں کرنی تو you have to quit so یہ ایک طرح کا trade off ہے but آج کے زمانے میں بھی i personally know many people جن کا کوئی social media account نہیں ہے email وہ صرف official use کرتے they do not have any personal email or private email accounts so ایسے بہت سارے لوگ آج بھی ہیں who are very touchy اور concerned about their private or personal information اور وہ لوگ اس لیے ان چیزوں کو avoid کرتے ہیں and they just stick within there جو بھی ان کا ایک official role ہے اس سے باہر نہیں وہ نکلتے in order to use social media or internet and other you know technologies جو right to consent ہے یہ اب جیسے میں ابھی بات کر رہا ہے it has become cash twenty two situation اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ twenty two میں کون تھا دو پہلے لکھنا ہے آپ نے یا وہ کہتے ہیں جی کہ chicken اور egg والی situation ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے جی آپ پھر کہتے ہیں میں کیا کروں میں نے تو internet use کرنا ہے میں نے اپنا social media account بنانا ہے میں نے internet پہ جا کے کوئی shopping کرنی ہے تو اب آپ کیا کریں گے اس کے لیے پھر آپ کی یہ مجبوری بن جاتی اور آئندہ اور آج کے زمانے میں بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً ستر اسی پرسنٹ جو عبادی ہے وہ اس وقت internet use کرتی ہے وہ social media use کرتی ہے تو inevitably نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے آپ کو یہ چیزیں use کرنا پڑتی ہیں کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ہی travel کرتے ہیں نا فرض کریں if you are living in a under developing country اور third word country تو بہت سارے آپ کے جو چیزیں وہ حل ہو جاتی ہیں like کہ آپ physical cash use کرتے ہیں سکتے ہیں you have to go physically somewhere لیکن جو modern world ہے وہاں پہ آپ کو you know there's so many situations کہ credit card کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے آپ کو آپ کے پاس credit card ہونا ہی چاہیے آپ کا پاس کوئی نہ کوئی email account ہونا ہی چاہیے آپ کے پاس social media account is an exception اگر وہ نہ بھی ہو لیکن email account اور جو آپ کا credit card وغیرے یہ دو تین چیزیں they're almost fundamental to live in any society آج کل کے زمانے میں تو اب جب آپ credit card بنوائیں گے آپ email account بنائیں گے تو آپ کی جو ساری information you have to provide all that information for various reasons اسی طرح جیسے میں نے تھوڑی در پہلے بات کی کہ آپ جب وہ internet پہ جائیں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہے basically ہوتا یہ کہ we are so excited یار میں نے بس آجنا کیونکہ میرے دوست کا یا میری family میں یا کسی نہ کسی کے پاس کوئی social media account ہے اس کا email address ہے اسی طرح میرے پاس بھی ہونا چاہیے تو آپ پھر جلدی جلدی کرتے ہیں one really do not put much emphasis اور وہ جو consent ہوتا ہے نا کہ ہاں جی terms and condition تو کوئی پڑتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں even we are all part of this you know کہ جب آپ وہ terms and condition والے part پہ جاتے ہیں ایک تو وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے information جو دی ہے نا دس یا بیس آپ نے کوئی columns کے اندر وہ information آتی ہے تو وہ جو تی او آرز کا یا وہ جو consent والا page ہوتا ہے وہ اس پر ایک تو بڑا ہی چھوٹے میں بھی چھے سات size کے font میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور end میں جو چیز بڑی بڑی لکھی ہوتی وہ ہوتی ہے i agree right اب وہ اب وہ پھر ہوتا ہے کیا کہ psychologically ہم کہتے ہیں یار چھوڑو کوئی بات نہیں یہ کیا i mean کیا فرق پڑتا ہے email accountی ہے نا یہ کسی social media کا accountی ہے نا وہ جلدی جلدی میں پھر لوگ اس کو وہ i agree i accept it کرتے اور وہ گزر جاتے without going into details کہ وہ جو باریک باریک لکھا ہو وہ کیا ہوتا ہے تو i urge you کہ آپ in future onwards کوشش کریں maybe even if you spend a little bit of more time آپ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ وہ terms and condition کے ہیں کہ آپ کا جو right to consent ہے وہ آپ تب ہی exercise کر سکتے ہیں اگر آپ وہ t o r جو ہیں ان کو وہ آپ پڑھیں informed consent یہ میں نے ابھی discuss کر بھی لیا آپ سے یہی چیز ہے basically کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن they deceive you deception کا لفظ میں اس لیے use کرنا چاہوں گا کہ this is what is exactly happening وہ اس طرح سے آپ کو وہ کرتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ نے جو ہے نا کس چیز پیگری کر لیے بے شک وہ آپ کو فوری طور پر آپ کا اس میں نقصان نہیں ہے کوئی آپ کے پیسے نہیں جا رہے ہیں یا آپ کا you know time نہیں جا رہا but still وہ جو آپ کو بتائے بغیر کئی اس میں situation میں ہوتا ہے especially اگر آپ کوئی جو company's ہیں professional i.t کی company's ہیں کوئی bank ہے کوئی ان کا جب آپ website پہ جا کے register کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی seminar کے لیے register کرتے ہیں کسی event کے لیے کرتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی کیا ہم آپ کی information جو ہے اپنے جو partners ہیں ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں کیا آپ ہم ہمارے ہم آپ کو email یا کوئی correspondence آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ان کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے وہ جو سارے تین چار پانچ وہ جو radio button ہوتے ہیں کہ انسان اکثر اس میں وہ نہ چاہتے وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز accept کر لے تو that's why i'm saying کہ اس کو تھوڑا سا وہ deceive کرتے ہیں اپنے audience کو اور آپ سے concept لے لیتے ہیں اب اس میں یہی ہے کہ جو standards ہیں definitely there are standards laws ہیں جیسے اگر ہم modern world کی بات کریں تو اس میں یورپ میں یہ ہم نے cover بھی کی ہیں یہ سارے standards GDPR journal data compliance regulation ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر سے زیادہ even bank بھی اگر کسی bank میں آپ کا account آج آپ نے بند کر دیا ہے نا تو bank آپ کے account کی information کو یا آپ کی personal information کو ایک خواب past time period سے زیادہ use نہیں کر سکتا health میں again وہی ہے کہ جی anonymous use کر سکتے ہیں not with your demographic information اسی طرح consumer protection acts ہیں different بے شمار rights ہیں even in third world countries in developing countries بھی یہ consumer rights ہیں لیکن we are not aware اب اس میں اسی لیے problem یہی ہوتی ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہمارا جو کام ہے وہ کس حد تک کیونکہ میرا data میری information ہے تو یہ میری اپنی بھی responsibility بنتی ہے کہ میں اس کو make sure کروں نہ کہ میں وہ بس جو agency ہے کوئی department ہے یا کوئی bank ہے کوئی social media کے کوئی e-commerce کی site ہے کہ اس کے اوپر ڈال دوں تو اس لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کا جو right to consent ہے یہ جیسے آپ کی ہوتی ہے نا کسی بھی as a citizen of any country آپ کے کچھ rights ہوتے ہیں protection آپ کی جو فرض کریں جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کی حکومت کا فرض ہے اسی طرح جو data protection اور اس طرح کے جو rules and regulation ہے یہ آپ کا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ نے you have to make sure کہ آپ اس میں اپنا جو role ہے at least وہ بے شک 50% بنتا ہے پورے اس میں situation میں 10% بنتا ہے but you play your role you know properly پھر اس کے اندر جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ legal چیزیں بھی آ جاتی ہیں اچھا different ایک تو ہے society میں یا government کے level پہ چیزیں ہیں نا پھر companyوں کے اپنے ہوتے ہیں پھر اس میں religious values بھی آ جاتی ہیں آپ کا اپنا جو ہے as a data scientist as a human being as an individual جو role ہے سارا اس کو آپ نے کس طرح سے play کرنا ہے اب جو health care کی میں نے example میں دینی چاہ رہا تھا اس میں کہ health care کے اندر خیر ہم نے اس کو discuss کیا ہے already بھی دو تین different aspect میں کہ health care کے اندر وہ جو آپ کی information ہے وہ that is critical in the sense کہ وہ جو اس کے اوپر جو بھی وہ analysis کریں گے کوئی statistical inference لگائیں گے کوئی machine learning کے algorithm لگائیں گے اس کا اثر بہت سارے لوگوں کی زندگی پہ ہے you know آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں یا جو especially جو لوگ اس میں dominant کرتی ہیں جو economies pharmaceutical میں وہاں پہ بہت بڑے بڑے scandals ہوتے ہیں بقاعدہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو study کریں تو you will see کہ جو pharmaceutical یا health care یا life sciences کی جو industry that is one of the largest in the world تو اس کے اندر پھر جو scandals ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں and all of those they have direct impact on your life and my life and life of any ordinary person اس لیے اس کو جو ہر ایک کا اپنا اپنا you know pros and cons ہیں اس کا جو severity level ہے کہ وہ کس طرح سے وہ انسانوں کی زندگی پہ impact کرتا ہے but health care is definitely because it is directly related to human life thank you